مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیل خلق کلہی منظم عن شریک فی محاسنی وجوہل الحسن فیه غیر منقاسین محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقبال والکریم محمد ذکر روحل انفسینا محمد شکر فردن علی الامامی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیل خلق کلہی نصیب چمکے ہیں فرشنوں کے عرش کے چام آ رہے ہیں جلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف ڈا رہے ہیں زمانہ بھر میں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں نسا تے چہل پہل پہ ہزاروں عیتیں غبی و لبن سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشنا منا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالو و عم نوالو و اتمہ برعانو و آزم شانو و جللہ ذکروہ و عز اسموں کی حمد و سلام اور حضور سرور کائنات مفقر موجودات زینت بسم کائنات دستگیر جہاں و عم نسار زمان سید سرورا حامی بے قسم قائد البلساری خاتمل نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سحابی و بارک و سلم کہ دربارہ پر بار میں حدیعت دلد و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ ربی ذو الجرال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ربی علم شریف کا محنون معتد مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے اس کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں عید بھی دی ہے اور عید ماننے اور منانے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج کا یہ اجتماعی نقات وزیر ہے سٹیج پر فخر السادات بی سید محمد عبدالشکور شاہ صاحب زیدہ شرفو ہو اور پیر محمد نیاز احمد سابری صاحب زیدہ شرفو ہو اور پیر علام رسول نقش بندی صاحب حافظہ اللہ تعالی نونو کفرو دے تحریک لپیک یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم واغا ٹاؤن کے امیر مولانا محمد مذہر اکبار مورانی صاحب جو چند دن پہلے ہر مین شریفین کی حاضری اور زیارت سے مشرف ہو کر تشریف لائے ہیں وہ بھی رونہ کفروز ہیں تحریک لپیک یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم واغا ٹاؤن کے نازم اعلی خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد وقار احمد نقش بندی صاحب زیدہ شرفو ہو استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد نسیم احمد سیالوی صاحب استاذ العلماء حضرت مولانا محمد مبشر رسول صدیقی صاحب تحریک لپیک یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مشتقین کے مرکزی ترجمان مولانا محمد جبیل بیگ صاحب مولانا محمد عرفان حیدر جلابی صاحب کثیر تعداد میں اہل علم اہل تقوی آشکان رسول صل اللہ علیہ وسلم اس اجتماع میں رونوں کا فروز ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلال سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں نبول فرمائے عید ملاد و نبی صل اللہ علیہ وسلم رسول اکرام صل اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گریب پر اللہ کے شکر کی ادائیتی کا نام ہے کیونکہ ہمارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے جو نور کائنات میں پھیلا وہی نور آج بھی ہمارے سینوں میں بشکل ایمان موجود ہے تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگرچہ اس وقت جو لوگ موجود تھے اور انہوں نے کلمہ پڑھ دیا ان پر تو بہت زیادہ کرم ہوا اور وہ صحابی بن گئے اور محروم ہم بھی نہیں رہے اللہ تعالی نے ہمیں بھی وہی نور عطا فرمایا ہے اگرچہ صحابہ کرام مدی اللہ تعالی عنہوں کا ایمان ایک آفتاو جیسا ہے اور ہمارا ایک چراغ جیسا ہے لیکن روشنی وہی ہے جو تیبہ کے چاند کی چاندنی ہے جس ان کے سینے بھی منور تھے اور آج ہمارے سینے بھی منور ہیں جس طرح قرآن کے نزول کی وجہ سے شب قدر ہمیشہ کے لیے قدرواری بن گئے اور ہزار مہینے سے بہتر بن گئے اگرچہ جب بھی رمضان آتا ہے تو نیا قرآن نازل نہیں ہوتا ایک بار جو نازل ہوا تھا اسی کی وجہ سے قیامت تک جب بھی شب قدر آتی ہے تو ہزار مہینے سے بہتر ہوتی ہے جو رمضان گزرا تھا اس کے بارے میں بھی امت کا یہی یقین تھا جو رمضان آئے گا اس میں بھی یہی یقین ہے سب کا کہ شب قدر آئے گی اور وہ ہزار مہینے سے بہتر ہوگی تو ایسی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہر ساتھ آپ کی ولادت نہیں ہوتی لیکن چودہ صدیوں پہلے آپ بارہ نبی رفع شریف کو جو جلوہ گر ہوئے تو قیامت تک جب یہ بارہ نبی رفع شریف آتی رہے گی سرکار دعائی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک بار جلوہ گری کی وجہ سے یہ رات ہمیشہ جب بھی آئے گی تو عظمتوں سے بربور ہوگی اور اگر قرآن کے نزول کی وجہ سے ایک رات کی قدر یہ بنی کہ وہ ہزار مہینے سے بہتر ہے تو پھر صاحبِ قرآن حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے بارہ نبی رفع شریف کہ یہ مقدس راہ ہزاروں لیلت القدر سے بھی زیادہ شان پا گئی کیونکہ سرکار آئے تو پھر قرآن کا نزول ہو سکا اور شبِ قدر کو قدر بھی اس بنیاد پر یہ امت ہمیشہ جاتا ہے اس راہ کی تعظیم کرتی ہے اور بارہ بیرمگر شریف عامدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس کا عام دنوں عام راتوں کے مقابلے میں زیادہ احتمام کیا جاتا ہے پورا مہینہ نہیں ویسے تو پورا سال محافظِ ملاد کا انعقاد کیا جاتا ہے لیکن خصوصی طور پر اس مہینے میں ربی علیہ وسلم شریف میں رسولِ اقرام صلی اللہ علیہ وسلم کی عامد کا شکر ادا کرنے کے لئے محفظِ منعقت کی جاتی ہیں اس میں تین لفظ ہیں عیدِ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی ولادت کی عید صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کا معنی ہے ولادت عربی زبان میں کچھ کتابوں میں رفظِ میلاد استعمال کیا گیا ہے مزر جامع ترمزی میں ہے بابو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ میں لفظِ مولد استعمال کیا گیا ہے اور اس کا معنی بھی ولادت ہے اور لفظِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ کس کی ولادت ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں نام کا تذکرہ آتا ہے القاب کا بھی ذکر آتا ہے اور القاب میں سے لفظِ نبی قصر سے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کوئی کہتا ہے ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہتا ہے ملادِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کوئی کہتا ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہتا ہے ملاد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو ملاد النبی یا ملاد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں اس میں ایک بہت بڑے عقیدے کا بھی ذکر کیا جاتا کہ ببکتِ ولادت ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے عیدِ میلادن نبی نبی کی ولادت کی عید یعنی جب ولادت ہوئی تو اس وقت بھی آپ نبی تھے ایسا نہیں کہ چالیس سال بعد میں بنے ہو تو یہ چودہ سنیوں میں امت اسی عنوان کی تقریب کرتی رہی یا کتابوں میں جو تذکرہ آیا محدثین نے یعنی یہ نہیں کہا کہ باب میلاد الولی یا باب مولد الولی یہ چودہ سنیوں میں مفسرین محدثین جس نے بھی ذکر کیا تو وہ تھا باب میلادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ توجہ میں اس طرح اس لیے ممزون کرانا چاہتا ہوں کہ آج کچھ لوگ بلکل تھوڑے سے وہ جرسے میلادن نبی یہ کرتے ہیں لیکن دل میں میلادن ولی کا عقیدہ ہوتا ہے یہ ممزون اور یہ ہم نے تفصیلی سیمینار دیوان اقبال کے اندر کیا جس کے اندر تقریباً چار پانچ گھنٹے اس بات کے دلائل پیش کیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ولادت بھی نبی تھے اس سے پہلے ایک سیمینار ہم نے نبومت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کے نام سے کیا ہے اس کے اندر بھی کئی سال پہلے اس کے دلائل پیش کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شماہد النبوہ میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ولادت کے فرم آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کی توہید کا بھی ذکر کیا اور اپنی رسالت کا بھی ذکر کیا جیسے اس وقت بھی اللہ ہی معبود تھا یعنی کہ بات میں معبود بنا ایسے ہی اس وقت ہی اس جملے میں سرکار فرما رہے تھے کہ رب مجھے رسالت حطا فرما چکا ہے اور اس وقت بھی میں اللہ کا رسول صلی اللہ بہت سلم ہوں یہ لفظ نبی کے لحاظ سے اس وقت تفصیل بحث مطلوب نہیں اب پہلا حصہ جو ہے لفظ عید اس کے لحاظ سے آج کی اس نشست میں گفتگو کرنا مقصود ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں صرف دو عید ہیں اور کہتے ہیں تیسری کہاں سے آئے اسلام میں صرف دو عید ہیں عید الفطر اور عید الحدہ تو یہ عید بلاد نبی صلی اللہ اللہ وسلم اس کو عید کیوں کہا لات پھر کچھ کہتے ہیں عید کی تو نماز ہوتی ہے اس کی پھر نماز کیوں نہیں اگر یہ عید ہے تو جید کی پھر نماز ہوتی ہے اور اس کے نماز کیوں نہیں تو مختلف طریقوں سے یہ اصل میں پرابلن ان کا اور ہے لیکن ظاہر اور کرتے ہیں پرابلن وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض جود ہی سر بسر تجھ کو کھائے تپے سکت تیرے دل میں کس سے بخار ہے اب پشاور پور پہ ملہ ڈیزل اتنے دن ربی ربی شریف میں بھی بیٹھا رہا لیکن اپنے بیٹھنے کو اس نے محفل ملاد کا نام نہیں دیا دھرنا کہتا رہا محفل ملاد کا نام کیوں نہیں دیا یہ ہے کہ کیا اس طرح صحابہ نے ملاد منایا تھا اور ان کی بزیرت اتنی ہے انہیں کوئی دلیل نظر نہیں آتی ہونے کے با وجود بھی مگر وہ کیسا دین ہے کہ جسے دھرنے کی تو دلیل مل گئے مگر ملاد کی دلیل نہ مل سکی اس نام میں دھرنا کیا صحابہ نے ایسا دھرنا دیا تھا اور صحابہ نے یوں مطالبات اپنے رکھے تھے کیا صحابہ کا بھی کیوں ایسا کنٹینر تھا اور کیا اس طرح کے جھندے دے کر وہ اپنے یوں مطالبات پیش کرتے رہے اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے تو کیا یہ بیدین لوگوں کا بیدینی کے لیے دھرنا تھا نمو دن رات کہتے رہے کہ ہم تو بڑے سواب کے لیے بیٹھے ہیں اور دین کے لیے بیٹھے ہیں اور یہ ہمارا جہاد ہے تو اگر ان کے دین میں صحابہ کے نہ کرنے کے باوجود بھی دھرنا انہیں کارے سواب لگ آتا ہے اور جہاد نظر آتا ہے اسی شریعت میں انہیں سرکار کی آمد کی خوشی پر ملا کیوں نظر نہیں آتا ایک دو چھٹے بھی لگیں دونے برداشت نہ ہو اور لاکھوں چھٹے لگائیں دوسے دین کہیں دس قدم بھی جلوس ملا کہنا نکالیں کہ یہ دین نہیں اور کراچی سلام آپ جلوس نکالیں اور اسے دین کہیں تو یہ دیڑی تقسیم ہے اگر شریعت کا فیصلہ ہوتا تو پھر ایک طرح کا ہوتا تو پتا جلا یہ شریعت نہیں یہ ان کی گندی طبیعت ہے کہ اپنے مفادات کے لیے تو سب کچھ کرنا ان کا دین بن جاتا ہے اور سرور کائل سل کی نسبت کی ہر چیز پر واندی طرف سے فتوہ لگاتے ہیں اور اس لیے اتنے دن بیٹھنے کے باوجود بھی اسے بیفل بلاد نہیں کہہ سکے کہ جتنا ان کا دین جتنی اس کی عمر ہے دیل سنی کے قریب کہ وہ ساتھ کچھ مٹ جائے گا اور آگے بھی مٹ جائے گا اس کو بیفل بلاد کہنے سے یا اس کو عید بلاد کا جلسہ ایک دن کرا دین اس سلسلے میں ہمیں دکھ اس لیے ہے کہ آج پوری دنیا میں عالم کفر مسلمانوں کے خلاف متحد ہے اور بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ ذات گرامی سے انہیں چیر ہے اللہ کے مسلم پر توحید پر وہ خود دابدار ہیں اگرچہ ان کا عقیدہ توحید غلط ہے لیکن یہ ان کا نعا ہے اللہ سے ہم رابطہ نہیں توڑیں گے اللہ سے بنا کے رکھیں گے لیکن اس نبی کا کرمہ نہیں پڑے گے بلکہ ماز اللہ مستقی خانہ خاک مستقی خانہ فلمیں اور اس طرح کے دن رات کرتے ہیں یہ اس وقت بھی ان کا نعرہ تھا جب بران نازل ہو رات اور وہ نعرہ آج اسلام کے اندر بھی کچھ لوگوں کا ہے جس میں وہ کہتے یہ جو سنی ہے یہ نبی کی پارٹی ہے اور ہم اللہ کی بات ہی ہے تو یہ نعرہ اللہ کی پارٹی سرکار کو چھوڑ کر یہ اصل میں جہود نے لگایا تھا نسارہ نے لگا تھا جب انہیں کہا گیا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ان کا کلمہ پڑھو تو قرآن میں وَقَالَتْ لِيَهُودُ وَالْنَصَارَ نَحْنُ اَبْنَا اللَّه وَأَحِبْبَابُ یہود وَالْنَصَارَ نے کہا اللہ کے ساتھ تو ہمارا بڑا تعلق ہے اور ہم ضروری سمیلیں رب سے رمتہ رکھنا اور ہمارا پہلی ہے اور کتنا ہے کہ ہم تو کہنے لگے مَعَزَنَّ رب کے بیٹے ہیں وَقَالَتْ يَهُود وَالْنَصَارَ نَحْنُ اَبْلَاؤُ وَأَحِبْبَابُ عام طور اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں لیکن ہم حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ کو نبی نہیں مانیں مازل اب یہ تجربہ کائنات دیکھ چکی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہم اللہ کی پارٹی تو ہے نبی کی نہیں تو رب نے ان کا یہ دعویٰ ان کے موں پہ مارا اور قرآن میں اس کے رد میں جو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں لیکن کلمہ نبی کا نہیں پڑے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی قُلْ ان كُنتم تُحِبُون اللہ فَتَّمِعُونِ يُخْبِبُكُمُ اللَّهِ کہ میرے محبوب انہیں کہہ دو فرما دو انہوں ملنے چاہتے ہیں انہیں بتاؤ کہ جب تک تم در نبی پہ نہیں جاؤگے رب تک کبھی بھی پہنچ نہیں پہوگے اور اگر تمہارے دل در نبی میں جھکے گے تو تب تمہارے سر اللہ کے درواز میں جھکتے ہوئے قبول کیے جائیں گے جو نبی والا وہ اللہ والا ضرور ہوتا ہے لیکن اللہ والے جو ہیں وہ ایسے بھی تھے کہ قرآن نے ان کا یہ دعو مسترد کر دیا کہ وہ کہتے تھے ہم صرف عباد اللہ نہیں ہم رب کے بیٹے اور یہ محمد عربی تو بن رہے ہیں رب کے ہم رب کے بیٹے ہیں ہم ان کے ذریعے سے رب رکھ جائیں یہ ہمیں منظور نہیں ہم ڈیریکٹ والے ہیں تو یہ ڈیریکٹ ہونے والے جو تھے رب نے ان کو کافر قرار دیتے ہوئے جو وہ بول رہے تھے فرمایا کہ ایسے نہیں تو تم رب کے محبوی اسلام کی امتیازی شام سرکار کی ذات سے ہے باقی جتنے بھی سچے دین تھے یہ جن کی بات یہود و نصارہ کی کر رہا ہوں یہ تو ہوتے جو منحرف ہو چکے تھے اپنے نبیوں کے دین سے بھی لیکن اپنے اپنے امبیاء اللہ سلام کے جو خریب اور سچے امتی تھے ان کا ہم سے اختلاف تھا یا ہے جس جن چیزوں میں وہ علوہیت میں تو کوئی اختلاف نہیں اللہ تو سب کا ایک ہے لیکن امتیاز ہوا کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہے کوئی موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہے کوئی حضرت نو علیہ السلام کی امتی ہے کوئی حضرت دعوض علیہ السلام کی امتی ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی امتی ہیں تو پورا دین اسلام جو ہے اس کا مدان ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام پر ہے اس واسطے شروع سے اسلام دشمن قوت سرکار کے خلاف محاف قائم کیے ہوئے ہیں اور یہ بات اس حد تک واضح ہے کہ محققین علم کلام کے ماہرین نے تو لکھی ہے ہمارے قومی شائر میں بھی کنیات اکبال میں اکبال کا وہ کلام جس کو ابلیس کے مجلسے اس طورہ کا نام دیا ہے اس میں اکبال نے ابلیس کا یہ موقف لکھا ہے اکبال یہ نہیں کرتی تو اسے کہہ رہے ہیں لیکن ابلیس کی رائے کیا ہے ابلیس کی پارلی میٹ کے اندر مشکرہ ہو رہا تھا کہ یہ تو آخری امت ہے یہ کیسے اس امت کو قابو بلایا تھا یہ بڑی تلیل ہے بڑی زمین ہے بڑی امین ہے نبوت کا دروازہ پن ہونے کے باوجود بھی یہ آپ نے مسائل قرآن و سنت سے حل کر دیتی ہے اور سکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم کے بسار کے باوجود بھی یہ کسی اور نبی کا سوچتے بھی نہیں کوئی دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ کرنے والے کا بسار ہوتا ہوتے ہیں اور ماننے والا پر بھی زمین تنگ کر دیتے ہیں یعنی یہ ان کے جانے کے باوجود بھی اور کسی نبی کو دیکھنے ہی نہیں چاہتے کہ دنیا میں آئے اللہ کے فیصلے بھی اتنا خوش ہیں تو ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے نبی سامنے نہیں پھر بھی ان کی بیٹری چارک ہے اور اتنی صدیوں ازر گئی ہیں پھر بھی انہوں نے اپنی کتاب کی کوئی آیت بیچی ہو یہ تو دور کی بات ہے انہوں نے تو زیر سے زبر نہیں ہو لیتی ان کا اتنا ہوم برک ہے تو ان کو کنٹرول کیسے کیا رہا سکتا ہے ایک بات کہتے ہیں کہ مختلف تدبیریں نئی جا رہی تھی تو کوئی کہتا تھا انہیں بھوکا رکھو تو پھر جھک جائیں کوئی کہتا تھا انہیں زخمی کرو تو جھک جائیں کوئی کہتا تھا انہیں مار دو تو پھر یہ باقی در کے جھک جائیں تو ابلیس نے کہا یہ ساری باتیں غلط ہیں یہ بھوکے بھی ہو یہ زخمی بھی ہو ان کے سامنے موت بھی ہو جب تک ان کے دل میں عشق رسول علیہ السلام ہے انہیں کوئی چیز بھی ڈنا نہیں سکتی یہ شیر میں کہا اقبال نے یہ فاکہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی یعنی زخم بھوک پیاس وہ تو چھوٹی چیز ہے یہ فاکہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی روحِ محمد اس کے پدر سے نکار دو فکرِ عرب کو دے کے فرقی تخینا اسلام کو حجاز و یمن سے نکار دو ماذا اللہ یہ یعنی شیطان اپنے چیزوں کو کہہ رہا تھا تو اقبال نے کہا پھر مسلمانوں سمجھ جاؤ کہ سب سے بڑی قوت تمہاری یہ ہے جو عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت ہے اس سے کفر کو زیادہ در ہے اس سے شیطان بھی کام رہا ہے کہ اگر مومن کے دل کے اندر یہ چیز ہے تو بھوک میں بھی وہ دریئے ہیں پیاس میں بھی نہ ڈال لیں موت کے سامنے بھی وہ اکر جاتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے اس بلیات پر عالمی کفر کا سارا زور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کو معاذ اللہ پیچیا ڈانا ہے اور یہ جو خاکے بناتے ہیں گستافانہ فلمیں اور مقابلے کراتے ہیں ان کا یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازیبہ چیزوں کی نسبت کر کے کہ لوگ جو ان سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ ان اپنے جیسے سمجھیں اور اپنے جیسا سمجھے گی تو پھر پھر جان بارنے کو تو تیار نہیں ہوگے یہ اپنے جیسا قرار دینا جس کو آج کچھ بلہ نمبروں پہ بھی بیان کرتے ہیں اصل اس میں فلسفہ یہ ہے انگریز کا کہ یہ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قدموں سے نگی خواب پر بھی قربان ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں تو انہیں کوئی ایسا کورس کرا جائے جس میں ان کے ذہن میں بٹھا دیا جائے کہ یہ تو ٹھیک ہے رب کے نبی ہیں مگر یہ تمہارے جیسے اور جب کوئی کسی کو اپنے جیسا سمجھے تو پھر محبت میں اس کے لیے جان دینے کو تیار نہیں ہوتا تھوڑی بہت فیور کرے گا جیسے اپنے بھائی کے لیے کر لے کہوں کے جوڑری کے لیے کر لے کسی چھوٹے بھوٹے بوسن کے لیے کر لے لیکن یہ اسے یہ بھول جائے کسی گستاف کو دیکھ کر کہ میں اسے مار نہیں مار نا ہے اگرچہ میرے بسم کٹھکڑے ہزار ہو جائیں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو یہ جو عشق ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو ہزاروں سازشی ہیں ان میں سے ایک سازش کے پرافت اور نبومت کا تعاویٰ غلط کروایا جائے اپنے جیسا کنا دیا جائے اور خلمیں اور خاکیں بنا کر معذر اللہ یہ سمجھایا جائے کہ ان کے اندر تو معذر اللہ یہ عید تھا یہ خامی تھی یہ کمی تھی یہ کمی تھی یہ سب کچھ پراپوگنڈا ہے اس کے مقابلے میں کائنات میں عشقان رسول صلی اللہ اللہ صلی اللہ چودہ سنیوں میں اس بات پر ڈٹے رہے ہیں اور اس قوت سے پھر انہوں نے قرآن کی بھی حفاظت کی ہے اور عیوان کی بھی حفاظت کی ہے کہ فلق کو اس بلندی پر بھی وہ عزبت نہیں حاصل جبین خان سے پوچھو مقام نقش با کیا ہے اس مقصد کے لئے عمت نے سرکار دعان صلی اللہ صلی اللہ کی ہر شیئے کی تعظیم کی کہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ کتنی بڑی ذات ہے جنہیں عمت نے اپنا نبی مانا ہوا ہے توجہ کرنا میں بہت لمبی چوڑی ریسر تا فلا سانچہ میں لفظوں میں آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہو امت نے کفر کو سمجھانے کے لئے اپنا تعلق سرکار کے ساتھ سرکار کی ہر چیز کی جو دشمنوں کے نزدیک اگرچہ معمولی سی ہو یا آج اللہ ان کے نزدیک باعث نفرت ہو لیکن امت نے بتایا کیا مقام ہے ہماری آقا علیہ السلام کی اس بسمت کا کیا شان ہے اس سے کفر کی کمر ٹوٹی کہ ہم تو بھولے ہوئے ہیں ہم ان کو ان بادشاہ سمجھتے ہیں لیکن جنہیں رنگ نے ہدایت دی ہے دیکھو وہ کیا سمجھتے ہیں بخاری شریف میں یہ موجود ہے کہ جب ہماری آقا صلی اللہ سواری پہ بیٹھے تھے میں صرف اشارہ کرتا جاؤ گا دراز گوش تھا گدہ مبارک اس میں سرکار بیٹھے ہیں کبھی گدھوں کے کسیدے بھی کسی نے پڑے ہیں کبھی گدھوں کی عزمتیں بھی کسی نے بیان کی ہے وہ حماقت کیا ہماری رسول صلی اللہ سلام اللہ کے نبی کا دراز گوش گدہ مبارک اس میں سرکار بیٹھے ہیں یہ اس کو نسبت مل گئے وہ کوئی اشرف المخلوقات نہیں سنف انسانی میں سے نہیں نو انسانی میں سے نہیں وہ ایک جانور ہے گدہ ابن گدہ ہے لیکن اب وہ ہماری رسول علیہ السلام ہے وہ گزرہ مدینہ منورہ کی گلی میں تو محلہ تھا عبداللہ بن عبی بن سنور کا اس نے ناک چڑھائی شاید گزرتے ہوئے غبار اڑ کے اس پہ گرا ہو عاشق سادق ہوتا تو اس کی تو قسمت جار جاتی اس نے کمینے نے یہ لفظ بولے کہتا آزانی نتنو ہمارے کا تمہارے گدے کی بد بھو نے مجھے تکلیف دی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈریکٹ کچھ نہیں کہ سرکار کی حسن و جمال کی طرف کسی عیب کی نسبت کرے سرکار کی علم کی طرف اوساط کی طرف سرکار کی سنت کی طرف اس نے ایک اگلی چیز کی طرف نسبت والی چیز جو اپنے گھر میں بڑی حقیق سی ہے لیکن اب اس کی پشت پہ سرکار بیٹھے ہیں اس پشت پر سرکار بیٹھے ہیں اب اس چیز کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کے سامنے کس طرح سمجھا اور اس پر رد عمل کیا تھا توجہ کرنا رد عمل کتنا سخت تھا بخاری شریف میں جب سرکار کی سواری کو بدبو والا کہا گیا تو حضرت عبداللہ بن رواحر جو صحابی رسول صلی اللہ سلم تھے وہ ساتھ تھے انہوں نے ایک میٹ بھی کزانی ہونے دیا اس پر رد عمل سرکار سے اوچھے ہی نہیں سرکار ساتھ ہیں لیکن وہ جو فارغ تحصیل تھے صوفہ کے وہ کیا بولے کہتے ہیں واللہ لہیمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطیب ریحم من کا خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کا گدہ مبارک تجھ سے کہیں زیادہ خشبو والا ہے یہ بخاری فریق میں آج کچھ کہتے ہیں لوگ ہیومن رائٹس ہیں آخر وہ بھی تو انسان ہیں ادھر جو انسان تھا اور مقابلے میں ہیوان تھا اور وہ بھی گدہ مبارک لیکن اس گدہ کی نسب سرکار کی طرف ہے اور اس انسان کی اس وقت حیثیت غدار نبی جیسی ہے تو اکبال نے کہا کی محمد سے وفاد نے تو ہم تیرے ہیں اگرچہ وہ جانوری ہے ہم تیری سائیڈ میں ہیں ہم تیرا تحفظ کریں گے ہم تیری عزت پہ مریں کی محمد سے وفاد تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں تو انسان کی انسانیت کو نہیں دیکھا اس کا سرکار کے لحاظ سے رویہ دیکھا اور حیوان کی حیوانیت کو نہیں دیکھا اس کا سرکار کے لحاظ سے رویہ دیکھا اور کہا اگرچہ غدا ہو لیکن نبی کا وفادار ہو تو ہم اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کے بھی اس کی شانے بیان کریں گے اور اگرچہ انسان ہو مگر نبی پاک کا غدار ہو تو ہم اسے دگروں سے بھی بدتر سمجھیں گے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی یہاں تک کہ جلالین شریف میں اسی حدیث کے الفاظ یہ ہیں آپ حیران رہ جائیں گے اللہ 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 خدا کی قسم ہے میرے آقا علیہ السلام کے گدھے مبارک کا پیش آپ بھی اے عبداللہ بن عبی بن سلول تجھ سے کہیں زیادہ خشبو وارا ہے دیکھو یہ ہوتی ہے تعدیم کہ کفر کو بتایا جائے کہ عام سی بات نہیں یہ تو گدھے پہ بیٹھے تو ہم گدھے کی بیعت بھی پرداش نہیں کر سکتے اور گدھے پر جب سواری پر امت اچھ کھڑی ہو تو عالم کفر کو یقین ہو جائے گا کہ پھر سوار کی شان کتنی زیادہ ہے اور نے سرکار عالم کی سواری کے بارے میں کہا بدمو والا ہے اگلے کہہ رہے تو سواری کے پیشاب سے بھی بدمو والا ہے وہ تو بدمو ہے ہی نہیں وہ پیشاب تو خوشبو والا ہے تیرے اندر جو منافقت ہے سرکار کی گدھے اور سواری کا پیشاب واللہ اللہ بولو حمار کا لوگ کہتے ہیں کہ سنی زیادہ مان جاتے ہیں اب یہاں بتاؤ کہ کیا طریقہ ہے صحابہ کے بیان کرنے کا کہتے ہیں کہ نبی پاک گدھے کا پیشاب اے انسان عبداللہ بن عبیب سلون تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے سرکار نے سنا خوش ہوئے لڑائی ہو گئی اس بات پر کہ جب کسی محلے کے چودری یا سردار کو کہا جائے کہ تو ایک جانور کے پیشاب سے گیا گزر ہے وہ تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے تو اب اس کی کتنی انسانٹ ہو درب بالعید بن نیال یہ بخاری شریف میں باب ہے پورا اس جنگ کا جو اس وجہ سے ہوئی کہ تعظیم نبی کا مسئلہ تھا چونکہ ان کی سواری ہے اور سواری کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ یہ سواری اور عام گدے ایک جیسے نہیں تو پھر بشمن اسلام کو پتا چلے گا کہ نبی کو امتی اپنے جیسا نہیں مانتے بلکہ کہیں بلندو بھالا شان مانتے ہیں یہی وجہ تھی کہ حدیبیہ میں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹے تھے عروہ بن مسعود آئے رضی اللہ عنہ تو انہوں نے دیکھا آئے تھی تو کٹر گوش لکھ تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے وہاں تعظیم نبی کے لئے کیا کیا بخاری شریف ہے کہ اپنا سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھوک مبارک انہیں جب بھی ملتا ہاتھوں پہ لیتے نیچے نہیں گرنے دیتے کافر دیکھ رہا ہے ہاتھوں پہ لیتے ہیں ماتھوں پہ لگاتے ہیں حالانکہ سرکار نے فرمائی نہیں تھا کہ ایسا کیا کرو یہ محبت نے خود پڑا ہوا تھا لیکن اپنے طور پر پڑا ہوا سبق بھی دشمن کے ہاں اتنا اہم قرار پایا کہ پانچ چیزیں نوٹ کر کے لے گیا عربہ بن مشہود خود تو دل دے بیٹھا کلمہ بھی پڑا اور شہادت بھی پھر پائی قریش مکہ کو جا کر جو چیزیں سب سے پہلے مسلمانوں کی حیران کو بتاتا ہے تو یہ صحیح بخاری شریف ہے کہتا ہے قریش کچھ نہ پوچھو جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بار بھول گا میں تمہارا سفیر بن کے کیسر کے دربار میں بھی گیا تھا جہاں کرسیاں بھی سونے کی تھی میں کسرہ کے دربار میں بھی گیا میں نجاشی کے دربار میں گیا کیا کیا وہاں سازو سامان تھا مگر رب کعویٰ کی قسم ہے میں جب سے ہدہبیہ سے ہو آیا ہوں اب کوئی شے بھی میری آنکھوں میں ججتی نہیں ہے انہوں نے پوچھا کیا دیکھا وہاں پہ یہ تو پتوں کے بچھونے ہیٹوں کے سرانے ایسے لوگ ہیں تمہیں کیا نظر آیا اب جو نظر آیا یہ ہے کفر کی آنکھ میں امت کی سب سے بڑی پاوہ کیونکہ کافر تجزیہ کر رہا تھا کہ ان سے لڑنا ہے اور قرآن سمجھتے برادی کا بندہ ہے بادشاہ بن بیٹھا ہے اور فوج اس نے برتی کی ہے اور بادشاہوں سے جنگیں ہو سکتی ہیں تو ان سے بھی ہم جنگیں کریں گے تو یہ بتانے لگا بادشاہ اور ہوتے ہیں نبی اور ہوتے ہیں اور بادشاہوں کے سپاہی اور ہوتے ہیں اور پیغمبر کے دیوانے اور ہوتے ہیں تو پہلی چیز صرف میں اس وقت ذکر کروں گا کہ قریش کو کہا کہ جو تعظیم اصحاب محمد علیہ السلام اپنے نبی پاکی کرتے ہیں ایس ہی تعظیم دنیا میں کوئی کسی بادشاہ کی بھی نہیں کرتا تعظیم یہ لفظ بخاری کہیں تعظیم اچھا کیا ہے تعظیم نے کہا انتنکھا من نبی نخامتن اللہ واقعت فی قفراجون من ہم فدالا کابیہ وجہ ہوا جلدہ ہم کہ کیسر نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا کوئی اس کے وزیروں میں سے کوئی اس کے مشیروں میں سے کوئی اس کے درباریوں میں سے ایسا نہیں تھا جو فور اٹھ کے بادشاہ سلامت کے تھوک کے نیچے ہاتھ کر لیتا اس کا تھوک میں نے بار بار زمین پہ گرتے دیکھا کسرہ کا تھوک ہاتھوں پہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا نجاشی کے سپاہیوں کے اندر اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن دھوک مبارک جب بھی ان کے ہوتوں سے جدا ہوا ہے ان کے صحابہ نے ہاتھوں پہ لیا ہے چیرے پہ ملا ہے اور دنیا کو بتایا ہے جن کے لعاب کی مثال نہ ہو رسالت معاب کی مثال کہاں سے آئے گی یہ چیز حالانکہ صحابہ نے وہاں جو کام کی یہ میں اصول کی ایک بات کرنے لگا ہوں یعنی جو فقی اصول ہیں اور بلا خوف تردی اور عمومی طور پر میں اس کا اظہار نہیں کرتا رہا یہ چند دنوں سے میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ شریع نکتہ نظر سے وہاں پر جو بڑے کام تھے ان میں فرض نماز تھی جو پیل ارزا اسلام سے ہے اور اس وقت بھی مومن کا ترہ امتیاز تھا آج بھی مومن کو لمحے موت تک چھٹی نہیں لیکن ہمارے ہاں اس کا فرض ہونا یہ تیش شدہ ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ دشمنوں ہاں نماز نماز کہ کہ ان کے ہاں نماز سے وہ ضرب نہیں لگے گی جو میلاد سے ضرب لگے گی وہ ٹرمپ وہ مودی وہ دشمن وہ مستشرقین اور انٹیلیس جہود و نصارہ اس پر میری بہت لمبی چوڑی ریسرچ ہے میں صرف اس وقت اختصار سے آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ لعابید حنماتے پر لگا رہے ہیں مقصد کیا ہے تعظیم نبی کہ یہ قریش کا بندہ آیا ہوا اب جا کے بتائے ان کو کہ جو نبی مانتے ہیں تو انہیں کتنا بڑا مانتے ہیں وہ تو ان کا لعابید حنم بھی ماتھے پر لگا رہے ہیں یعنی عام کسی کا لیتا کوئی نہیں کوئی لے گا تو رمار سے سمجھتے ہیں اگر لعاب نبی ماتھے پہ ہوگا تو چاند سورج کو بھی رش کائے گا یہ سوچ ہے لعاب لگانے والوں کی تو جو سرکار کا لعاب ماتھے پہ لگائیں کیا ان کا نظریہ ہو سکتا ہے کہ مارے جیسے ہی ہیں اپنے جیسوں کا تھوک دیکھتا کوئی نہیں درو دیوان کے ساتھ یہ بیٹے ہوئے ارد گرد کوئی تواہم پرست لوگ نہیں کوئی بیدت ہی نہیں یہ وہ ہیں جنہیں قرآن نے ساری امت کے لیے امام بنایا ہے آئیڈیل شخصیات ہیں صوفہ کے پڑے ہوئے ہیں اور پھر ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو سرکار کی برادری کے ہیں قریش کے ہیں قریش کے یعنی آج کیا پدی کیا پدی کا شوربہ جن کی کوئی حیثیت نہیں وہ کہتے پھر ہم نبی کے بھائی ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں ہم چھوٹے بھائی ہیں معاذ اللہ اور جو حقیقت میں بھائی تھے اس معنی میں کہ اوپر دادا جان ایک ہیں حضرت عبداللہ بن عباس جیسے لو جو برادری میں ہیں وہ تو سرکار کا لعاب دہن ماتھے پہ لگا کے کہہ رہے ہیں کہ لوگو ان کی برابری نہ کرنا ان کے لعاب کے برابر کوئی نہیں ان کی ذات کے برابر کون ہوگا اب یہ تعظیم کے لیے تھا اس سے کفار کو اب دیکھو نا جو خطرناک باتیں سمجھ رہے تھے وہ جا کے پچھلوں کو بتانی تھی نا کہ بچ کے رہو بچ کے رہو وہ تو یہ بھی ہیں ان کی تو اتنی تیاری ہے ان کے قریب نہ جانا اب پانچ باتوں میں پہلی کیا ہے لعاب دھان ماتھے پہ لگاتے ہیں دوسری یہ ہے کہ ان کے نبی علیہ السلام وضو کرنے لگیں تو وہ پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے کہ پیکر نبی سے لگا ہوا پانی وہ بھی ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور جسے نہیں ملتا وہ جس ہاتھ پہ کترہ گرہ اس کے ہاتھ لگاتا ہے تا کہ یہ مجھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو پوری آنکھ کھول کے محبوب کا چیرہ دیکھ سکتا سب آنکھیں چکا چکا کے تعظیم سے دیکھ دیتے یہ پانچ باتیں کافر نے نوٹ کی اور جا کے بتائیں خود تحریک دل میں جو تھی اس پر کچھ دنوں کے بعد کلمہ پڑھ لیا اور انہیں بھی صورتحار صحیح دکھائی نماز روزہ حج زکا یہ ہمارے لئے فرائض ہیں چھٹی نہیں جنت میں بڑا مقام ملے گا دشمن پر حیبت نماز کی وہ نہیں جو سرکار کا لعا ماتھے پہ لگانے کی ہے کیوں یہ جا کر جب اس نے بتایا لعاب دہن بھی ماتھے پہ لگاتے ہیں اتنا مان گئے ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ سلم کے صحابہ انہیں اتنا مان گئے ہیں لعاب دہن یا وضو وانا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تو قریش پھر ہوش کر لو جو لعاب نیچے نہ گرنے دیں پیغمبر کا لوگ کیسے نیچے گرنے دیں گے کہ پیغمبر پہ حملہ ہو جائے لوگ بہتا رہے وہ بھاگ جائے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ دیکھو تعظیم سمجھا گئی تعظیم نبی تھی تعظیم نبی لیکن حملہ کس پہ ہوا شرق پہ حملہ ہوا کفر پہ کہ وہ کافر و مشرق اپنا شرق بچا نہ سکا توحید پرست ہو گیا تو یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تنانم جو ہمارے لئے اللہ نے فرما فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمِ فَقَدِ احتداؤ اگر دیکھنا ہے کہ ایمان کس کا ایمان درست ہے تو وہ اپنے ایمان کو صحابہ کی قبلے کی سمجھت رکھے اب ذہابہ وہ ہیں کہ جو لوابِ دہن تعظیم کی خاطر کہ دنیا کو پتا چلے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عام شخص نہیں ان کا لواب کتنی شان والا ہے یہ ساری جگہ پہ پیچھے تحریک ایک ہے بات میں اس گلی تک لانا چاہتا بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ریف ہے ان کے پاس ہمارے آق علیہ السلام کے موہ مبارک تھے عدد عثمان بن عبداللہ بن محب کہتے ہیں میرے گھر والوں نے مجھے پانی کا پیالہ دے کر بھیجا کہ ام المومنین کے پاس جاؤ کیوں ہمارے ہاں سے ہاپا و تابین میں یہ دستور تھا کہ جس سے نظر لگتی تھی سر درد ہوتا تھا سینے میں درد ہوتا تھا کوئی بھی بیماری ہوتی تھی وہ پانی کا پیالہ لے کر ام المومنین کے پاس جلا جاتا تھا فاخر جت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرکار کے موہ مبارک ڈبیہ سے نکالتی تھی پیالے میں ڈالتی تھی خد خدت ہو اس کو جنبش دیتی تھی پھر موہ مبارک باہر نکال کے سنبھال لیتی تھی وہ پانی بیمار پیتا تھا شفا پا جاتا تھا یہ بخاری مسلم دونوں میں اب میری اس وقت جو گفتگو ہے وہ یہ کہ موہ مبارک لینے میں بھی تو یہ بتایا ہیں ام المبینین سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ اور سارے مومنوں کی ماں اور وہ عقیدہ توحید کی کتنی بڑی پاسمان ہوں گی کہہ سکتی تھی میرے بیٹو جہاں کہیں بھی مسئلہ پیدا ہو اللہ کو پکار ہو اللہ آج جگہ سے سنتا یہ جو نجد والوں نے پیج کیا ہے توحید کا تصفر اگر سچا ہوتا تو پیالہ توڑتی تاکہ پھر کوئی پیالہ لے کے نہ آئے اور نراض ہوتی کہ کل نبی دنیا سے تشریف لے گا تو ہم نے شرک شروع کر دیئے ایک کا بھی پیالہ نہیں توڑا بلکہ ایک کو بھی خالی نہیں موڑا تو موہ مبارک سبھال کے اور پھر پیالے میں ڈال کے وہ بتا رہی تھی جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے انہیں کہو مدینہ چلیں شفاہ کے لیے خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو قزیز توقف ہو نام مصطفیٰ کے لیے اب یہ جو موہ مبارک تھے انہوں نے رکھے کہاں تھے بغاری مسلم دونوں میں وَقَانَت تُمْسِكُهُ فِي جُلْجُلِم مِنْ فِدَّ انہوں نے موہ مبارک چاندی کی ڈبیا میں زبال کے رکھے تھے وہ زمانہ جس میں کھجور کھا کے گھٹلی نہیں پھینکی جاتی تھی کہ جب کچھ نہیں ملے گا تو گھٹلی مو میں ڈال کے گھونٹ باری کا بھر کے وقت نکال لیں گے اس زمانے میں موہ مبارک کے لیے یہ وی آئی پی احتمام کیوں کیا جا رہا تھا مقصد حفاظت موہ مبارک تھی تو وہ تو کپڑے میں بھی باندھے جا سکتے تھی وہ لکڑی کے باکس میں مومنین نے رکھے ہیں تو چاندی کی ڈبیا میں رکھے تو کیا قرآن میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ مبارک چاندی کی ڈبیا میں رکھو قرآن میں نہیں تو کیا حدیث میں آیا ہے تو پھر کیا امہ سلمہ ماز اللہ بیدتی خاتون ہیں نہیں وہ دو سنیوں کی ماں ہیں وہ بیدتی خاتون کیسے ہو سکتی ہیں تو پھر یہ کیوں کر رہی تھی تو قرآن کہتا ہے انہیں کچھ نہ کہو یہ تعظیم نبی کر رہی تھی جنہیں جو امت میں اس وقت سب سے آخر میں امہات میں سے ان کا ویسال ہوا اور صحابہ ان سے فیض لیتے موے مبارک یہ اس وقت بتا رہا ہوں کہ سنبھالنے کے لحاظ سے آج لوگ کہتے ہیں میفل تو ویسے بھی ہو سکتی تھی تو یہ اتنے لوگوں کو کٹھا کرنا چند لوگ بھی ہو سکتے تھے یہ چراغہ کرنا چراغہ کے بغیر بھی ہو سکتا تھا یہ جھنڈے جھنڈیاں لگانا اس کے تو بغیر بھی ہو سکتا تھا تو ہم کہتے ہیں یہ بات تو تمہیں پہلے اپنی ام المومنین ماں سے پوچھنی چاہیے اگر ماں کے عقیدے پر ہو تو فضول خرچی کا فتوہ تو تمہارا وہاں تک جائے گا کہ جس زمانے میں اتنی ناداری تھی اس زمانے میں چاندی کی وہی مقصد یہاں پہ ہے کہ تعظیم کا رب نے حکم دیا اس تعظیم کے لئے صحابہ وہاں بھی بولے جب مسئلہ ایک سواری کا تھا صحابہ وہاں بھی کردار آدھا کر گئے جب نبی پاک کے دشمن پر حیبت تاری کرنی تھی اور صحابہ وہاں بھی ہمارے لئے دین کی بزاحت کر گئے کہ جب موہ مبارک وہ چاندی کی ڈبیوں میں سبھالا جا رہا تھا یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ کے بارے میں یہ لکھا ہے شفاہ شریف میں کہ جب کوئی ان کے دروازے پر آتا تھا تو خادمہ جا پوچھتی تھی کیا کام ہے کوئی کہتا تھا فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو امام مالک کو بتاتی تھی وہ فوراں بیر آ جاتے مسئلہ بتاتے اگر کوئی کہتا تھا حدیث پڑھ نہیں ہے تو امام مالک غسل خانے میں داگل ہو جاتے تھے اس ایک حدیث بتانے کے لئے غسل کرتے پھر سر پہ امام مانتے پھر امام ایک اوپر بھی ایک چادر لیتے پھر ان کے لئے تخت بچھایا جاتا پھر وہاں پہ اود کی خشبو سلگائی جاتی پھر وہ اس تخت پہ بیٹھتے تب آنے والے کو ایک حدیث پڑھاتے یہ قاضی عیاض مالکی نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ فقہ بھی مسئلہ دین کئی تھا لیکن حدیث سرکار کی حدیث ہے اور یہ سب کچھ کرنا اگر اس کی تفتیش کی جائے جو وہاں بھی ان کا طریقہ ہے کہ کیا خلفہ راشدین بھی ایسا کرتے تھے کیا رب نے بھی یہ حکم دیا کہ حدیث میں بھی آیا ہے تو نہ یہ حکم سارا کچھ کرنے کا قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ قلفہ راشدین نے کیا ہے تو امام مالک کیا بھی دت کر رہے ہیں نہیں امام مالک اگر بھی دتی ہوں تو حدیث کی پہلی کتاب تو لکھی انہوں نے ہے اور بھی دتی کی تو حدیث قبولی نہیں ہوتی پھر کوئی امت اور امام مالک ڈھونڈے اگر ان کی اس امن کو بیدت کہنا ہے تو ہمارے دین نے ہمیں رستہ بتایا کہ امام مالک بیدت نہیں کر رہے تھے وہ تو تعظیم نبی کا حق ادا کر رہے تھے آگے چلیے امام بخاری نے بخاری لکھی امام زہبی نے سیجر علام نمال میں اس کا طریقہ لکھا فتو الباری شہری بخاری میں ہے سارے ملکرین ملاد امام بخاری کی اس کام پر فتوہ نہیں لگا سکے جو ان کے اپنے دین کے مطابق سو فیصد لگ جانا چاہیئے تھا اگر ہمارا مافل ملاد کا مروضہ انداز اس کو وہ بیڈت کہتے ہیں کہ تم دین میں یہ جنیا لگا کہ سمیت ہوں کہ میں سواب ملے گا دین کے اندر تم ایک نیا کام کر رہے ہو دین میں یہ کر رہے ہو تو امام بخاری رحمت اللہ نے بخاری لکھی سولہ سال میں سولہ سال آج کوئی تصفر کرے سولہ گھنتے دینا دین کو بڑا مشکل ہے سولہ سال بخاری امام بخاری بخاری شریف لکھتے رہے تو کیوں طریقہ کیا تھا وہ کہتے ہیں مَا وَدَاتُ فِي كِتَابِيَ السَّحِی حَدِيثًا إِلَّا تَسَلْتُ قَبْلَ عَذَلِكَ وَسَلَّئِتُ رَكَاتَيْن کہ میں نے ہر حدیث سے پہلے ہر حدیث سے پہلے غُسَل کیا اور دو نفل پڑے اور پھر میں نے حدیث لکھی اور یہ کام کر لینا پورا اترنا امام بخاری کا ہی مقام ہلا ہے اب دیکھو نا اگر سردی نہ بھی ہو تو پھر بھی غُسَل کر کے نفل پڑ کے ایک حدیث لے کے پھر غُسَل کرنے جائیں پھر دو نفل پھر ایک حدیث پھر غُسَل کرنے جائیں اور اگر سردی بھی ہو پانی کا بندوبست یہ ساری چیزیں اور یہ وہ بات ہے جس کو یہ منکرین ملاد ختم بخاری میں بڑے درلے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے امام ہیں دیکھو یہ حدیث کا کتنا عدب کر رہے تھے اب وہاں پر جو کچھ امام بخاری نے کیا اس پر وہ سارے اعتراض ہوتے ہیں جو یہ وہبی ہم پہ کرتے سارے اعتراض کہ دین میں نیا کام سواب سمجھ کے کرنا بیدت ہے تو ہم نے تو آج تک ملاد کی کوئی نماز گھڑی نہیں کہ کہیں کہ فلان چوک میں سلاة الملاد پڑھائی جا رہی ہے آؤ سارے سلاة الملاد میں شامل ہو جاؤ ہم تو رکی محفل تک ہیں اور امام بخاری پوری نماز بنا گئے ہیں سلاة و کتاب الحدیث حدیث لکھنے کی نماز وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھنی ہو تو وضو کافی ہے لیکن محبوب کی بات لکھنی ہو تو غسل بھی ضروری ہے اپنے عمل تو یہ جو ہر وقت ہمیں کوستے رہتے ہیں کہ کیا یہ قرآن میں آیا ہے کیا یہ حدیث میں آیا ہے کیا یہ صحابہ نے کیا ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو کرتے ہیں قرآن سے بھی دکھاتے ہیں اور جو پوچھے گا دکھائیں گے حدیث سے بھی صحابہ سے بھی لیکن ہمیں کم مذکم وہ امام بخاری تو کلیر کر دیں اپنے عقیدے کے مطابق توجہ کرنا کہ امام بخاری بخاری لکھنے سے پہلے غسل کر رہے ہیں اور نفل پڑ رہے ہیں تو کیا آیت ہے کوئی قرآن میں یا ایوہ اللذین آمنوا اذا قطبتم الحدیث فغتسلوا وسلوا رکعتیں کہ اے ایمان والو جب حدیث لکھنے لگو تو غسل کرو اور دو رکعت نفل پڑو یہ عربی جملہ ہے یہ قرآن نہیں قرآن کی کوئی آیت نہیں یہ لفظ جو میں نے پڑھ ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل بھی کرنا ہے اور دو نفر بھی پڑھ نے ہے اگر قرآن میں نہیں تو کیا حدیث میں ہے حدیث میں بھی نہیں تو کیا خلفاء راشدین کا کوئی فتوہ ہے نہیں ان اور یہ کام وہ ہے کہ سارے فرق متفق ہیں یعنی یہ بہابی بھی مانتے ہیں جو بندہ بدتی ہو اس کی حدیث غیر معتبر ہو جاتی ہے اور ان کی سوچ کے مطابق امام بخاری کا یہ عمل بدت ہونے سے بچ نہیں سکتا جو کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ کے فتوے اگر ان کو یہ میں تمہیں اس بات کا مبلغ بنانا چاہتا ہوں صرف تقریر نے سنانا چاہتا کہ دنیا کے چوک میں اکیلے کھڑے ہو کر بھی تم سینہ تان کے یہ حقیقت بیان کر سکتے ہو اب اس میں امام بخاری رحمت اللہ کے لحاظ سے ایک تو یہ بات آگئی بر بھی پورا فٹ آ رہا ہے اور بلکہ اضافہ ہے چونکہ ہم نے کوئی نماز تو نہیں نہ کھڑی انہوں نے دین میں پوری نئی نماز بنا لی دوسرے نمبر پر جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو ان کی گردان شروع ہو جاتی ہے شیطان ان کو کہتا کہ یہ شور مچاؤ کہ یہ کام جو تم کرتے ہو مثلا جنڈیاں لگا رہے ہیں لنگر پکا رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں گلی گلی مجلسے کر رہے ہیں پوچھے کیوں کرتے ہو کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ کے لئے کرتے ہیں یہی جواب ہوتا ہے نامار اور وہ کیا کہتے ہیں کیا تم حضرت سیدھی اکبر سے بڑے آشق ہو کیا تم حضرت عمر رضی اللہ سے بڑے آشق ہو کیا تم حضرت عثمان غانی اور حضرت مولا علی رضی اللہ سے بڑے آشق ہو تم کہتے ہیں نہیں ہم تو بڑے نہیں ہم تو ان کے قدموں کی خواہ تک بھی نہیں پہنچ تو کہتے ہیں جب بڑے آشق تو نے ایسے نہیں کیا تو تم کیوں کر رہے ہو تو میں پوچھتا ہوں امام بخاری کا حضرت صدیق اکبر سے بڑے آشق ہیں نہیں کروڑوں بخاری مل کر حضرت صدیق اکبر کی خاک پا تک نہیں پہنچ سکتے کروڑوں بخاری مل کر مولا علی رضی اللہ تعالی کی خاک پا تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر صدیق اکبر نے بھی کیا حضرت مولا علی نے بھی کیا ثابت کرو کہ مت آ جائے گی کوئی ضعیف روایت بھی نہیں دکھا سکتے کہ ادھر انہوں نے حدیث لکھنے میں یہ فتوہ دیا ہو یا خود ایسا کرتے ہوں کہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرنا حدیث لکھنے سے پہلے دو نفل پڑھنے پھر لکھنی ہے پھر جانا ہے اس کا کوئی تو پھر ہم بھی پوچھنے کا کرتے ہیں جب امام بخاری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بڑے عاشق نہیں ہیں تو پھر جب انہوں نے نہیں کیا تو ایڈوں نے کیوں کیا سولہ سال نے اپنا دیر بنائے رکھا انہوں نے ایک دن بھی ایسا نہیں کیا یہ سولہ سال کرتے رہے تو پھر اگر ہم پہ تمہارا اعتراض ہے تو امام بخاری پوچھو یا انہیں ماننا چھوڑ دو تیسرا خلیفہ راشد کے زمانے میں اتنی بار ربی الول شریف آیا فلان کے زمانے میں اتنی بار آیا کیا انہوں نے بھی اس طرح میلا دو منا تو میں پوچھتا ہوں کہ ان سارے خلیفہ نے بار بار حدیث لکھی ربی الول تو سال میں ایک بار آیا نو بار آیا لیکن حدیث لکھنے کا وقت خلیفہ راشدین پہ ہزار ہزار بار میں سے کہیں امام بخاری کا طریقہ بھی دکھا سکتے ہو کہ صحابہ اپنی زندگی میں یہ بارہ ربی الول کے ہمیں حضرت صدیق اکبر کے زمانہ خلافت میں اتنی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے زمانہ میں اتنی بار ہم تمہیں ہزاروں بار کی بات کا یہ عزاز جو امام بخاری نے اپنایا ہوا ہے تو ہزاروں بار یہی کام تو صحابہ نے بھی کیا تھا یعنی حدیث لکھنے کے لحاظ سے تو انہوں نے حدیث سے پہلے کیوں نہیں وہ کیا جو کہ امام بخاری کر رہے ہیں ان ساری باتوں کے لحاظ سے امام بخاری نے ان کا مو بند کر دیا ہمارے پاس دلیل ہے امام بخاری کے سنی ہونے کیوں کر رہے تھے اسی فر ہم امام بخاری کو بھی امام کہتے ہیں اور اسی فر ہی ہم محل ملاد کا ملاد کا اتواب کرتے ہیں وہ کیا ہے جو شروع سے میں بتا رہا ہوں کہ تعظیم نبی سواری پہ بیٹھے تو سواری کی تعظیم مو مبارک ہو تو مو مبارک کی تعظیم تو امام بخاری نے کہا کہ میں بادشاہوں کو بتاؤں گا کہ دنیا بادشاہوں کی باتیں لکھتی ہے میں نبیوں کے سلطان کی حدیث لکھنے لگا ہوں میں قرآن سے سمجھ گیا ہوں رب فرماتا ان کا خوب عدب کرو خوب تعظیم کرو تو جن کی ذات کی تعظیم ہے ان کی پھر ہر بات کی تعظیم ہے اسی سے سمجھ گئے کہ پھر میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے اگرچہ حکم خدا کا نہیں آیا اگرچہ سرکار نے نہیں فرما آیا شہابہ نے ایسا نہیں کیا لیکن میرے پیش نظر تو تعظیم نبی ہے جس کا حکم قرآن نے دیا ہے لہذا امام بخاری محبت بھی پوری کر رہے اور حدیث کے امام بھی برقرار رہے کہ وہ بدتی نہیں بنے بلکہ وہ تو قرآن سے تعظیم نبی کا فلسفہ بنا ہمارا جو ہے یعنی ظاہر ہے کہ یہ لائٹیں کہاں ہوں اہد شہابہ میں اور ویسے اگر بندے نے عقل کی کچھ بھی پڑیا کھائی ہو تو اس کو اعتراض کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ جس زمانے میں قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہ ملے کاغذ نہیں تھا تو اس لیے کاغذ نہیں تھا تو چوڑے پہ لکھا گیا کاغذ نہیں تھا تو ہڈیوں پہ لکھا گیا تو جس زمانے میں قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہ ملے اس زمانے میں ملاد کی جنیوں کے حوالے تلاش کرنا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے پہلے حالات تو اس وقت کے دیکھو کہ صورتحال کیا تھا جہاں سیدنا امیر حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کی کفن کے لیے چادر نہ ملتی ہو تو ملاد کے بینر کہاں نظر آئیں گے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہی دھوتی جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ دو اور قدموں پہ از غر گاز ڈال دو اس زمانے میں یوں لو کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے چوکوں میں ہمیں ملاد کے بینر دکھا جہاں گھٹلیاں دھو دھو کے گزارا کیا جاتا ہو اس زمانے میں انہیں تلاش ہے کہ سو سو دیکھے ملاد کی نظر آئیں وہ زمانہ اور تھا یہ زمانہ اور ہے اور کتنے ایسے شریع کام ہیں جس پر تبدیلی کو انہوں نے مان لیا مثلا بخاری شریف میں ہے خلیفہ رشد کا فتوہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آپ نے فرمایا یہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر اپنے عہد میں جب کروائی ایجا کم انت ہم میرو او تصفیرو پر مسجد چونہ کچھ نہیں ہوگی زرت سرخ رنگ نہیں لگائے دائیں مسجد بالکل ساتھی ہوگی یہ امیر الممنین کا فتوہ بخاری میں کتاب و شلات کے اندر یعنی مسجد میں کوئی چپس لگائے کوئی ٹائل لگائے کوئی ایلومین گم لگائے کوئی شیشہ لگائے کوئی پینٹ کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے امیر الممنین نے فتوہ دیا مسجد نبوی کے لحاظ سے بخاری خریف میں ہے کہ بلکل ساتھی بنانی ہے رنگ نہیں لگانی تو اب کس مسلح کی مسجد اس فتوے کے مطابق ہے چلو ہم پر تو الزام ہے بیدت کا لیکن یہ اپنی مسجدیں تو کلیر کر کے دکھائیں اور محفل ملاد کے خلاف تو خلیفہ راشد کا فتوہ نہیں موجودہ زمانے کی مسجد کی تعمیر کے خلاف امیر الممن کا فتوہ صحیح بخاری میں ہے یہ جن مسجدوں میں بھی رنگ اور روکن لگا ہوا ہے جن مسجدوں میں شیشہ لگا ہوا ہے جن مسجدوں کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے پیٹس ہیں مختلف قسم کا پتھر لگا ہوا ہے خوبصورتی کے لئے حضرت عمر نے کہا کہ یہ ساری چیزیں نہ کرو ناجائز قرار دیگا کہ مسجد یوں پکی نہیں ہونی چاہیے اب زمانہ گزرا ہماری مسجدیں چونکہ ہم نے تو اپنے حلال کی کمائی سے بنانی ہوتی ہیں اور پھر ساری زندگی بناتے بناتے لنگ جاتی ہے اور انہوں نے ریالوں سے بنانی ہوتی ہیں چونکہ ہمارا تو یہ نا چلی جا رہی ہے خدا کے سہار یعنی مسجد کمیٹی بیچارے ان کے پاس تھوڑی سی وظیفہ دیتے ہیں امام صاحب کو بل ادا کرنا ہے یہ ہماری کمیٹی والے جمعے کے بعد نمازی موں کو کورمہ کیسے کھلائیں اور آئس کریم کیسے کھلائیں اور دوسری مسجد والے قریب ہی ہر جمعے کے بعد کورمہ بھی کھلائیں آئس کریم بھی کھلائیں اور سب کچھ کسی کو ریڑی لگا کے دے دیں کسی کو کچھ دے دیں یہ صورتحال جو ہے ان کی پھر مسجدیں زیادہ اس میں بناو سگار اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں لیکن تم اس پہ پریشان نہ ہونا جنہوں نے ریالوں کی ایوز اپنا عقیدہ بیچا تھا آج انہیں پتہ نہیں کہ عید آئی بھی ہے اکبال کہتے ہیں تہنی گئی جو اہد خضا میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے ہلا زوال اہد خضا اس کے واسطے کوئی واسطہ نہیں ہے پر گوبار سے ملت کے ساتھ رابطہ اسطوار رکھ پہ بستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ یہ کہتے ہیں بہار ہوتی تو ہمارے گھر بھی ہوتی عید ہوتی تو ہمیں بھی پتہ ہوتا اکبال کہتے ہیں ٹہنی درخت کے ساتھ رہنے کی چرد پوری کرتی تو پھر پتے نکلتے اگر ٹہنی کہیں خزا آئی ہے یہاں تو جمعہ کے بعد کورمہ نہیں ہے اور ساتھ والی مسجد میں تو آئیس قریب بھی ہے تو روٹ کے جو چلا گیا آج اسے پینٹ بھی کرو تو پتے تو نینا نکال سکتا لیکن جو ٹہنی سبر کر کے مسلک کے ساتھ رہی آج اس پہ بہار آئی ہے اسے ایسی باتوں کی طرف اہل سنت کو نہیں دیکھنا چاہیے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ دھلتی چاندنی تو پہر تو پہر کی ہے یہ سب کچھ عارضی ہے اور مدینہ منورہ کی روشنی قائمی ہے اب مسجد وہاں بڑی آسانی سے بن گئی اور اس میں ان کے کسی مفتی کو یاد نہ آیا کہ جو بخاری ہم روزانہ جس کے دوسروں کو تانے دیتے ہیں اس کی کتاب سلا دی پڑھ لیں اور یہ جو ہم ملاد کے خلاف اپنے انگڑے مفتیوں کے فتوے دیتے ہیں تو امیر الممنین کا فتوہ جو مسجد کی موجودہ شکل کے خلاف ہے وہ یعنی یہ ہمارا یقین ہے کہ موجودہ صورتحال میں مسجد یہ خلاف اسلام نہیں یہ خلاف شرعہ نہیں پیسے لگانے والے یہ نہیں کہ انہیں کہا جا کہ تم نے جہنم کمائی ہے یہ اتنی ٹائلیں اور لکڑی حکیمتی اور یہ تم نے تو اپنا ستیہ ناز کر دیا بیدت کر کر کہ تم بیدتی ہو اور بیدتی جہنمی ہے اور فرمایا حضرت عمر نے ہے اور حدیث بخاری میں ہے ہم ایسا نہیں کہیں گے چونکہ ہم دین کے اصول جانتے ہیں اللہ کے فضل سے اور ان اصولوں کے مطابق آج بھی سارے مقامات پر ہم فیصلے کرتے ہیں کھا کوئی بیجھڑ جائے کوئی گجھر جائے چونکہ ہمارے سامنے وہ اصول ہیں تو ہمارے پاس اس کی دلیل ہے کہ کیوں بدلا فتوہ کیوں بدلا کچھ وقت کچھ مسائل تو ایسے ہے جہاں جو کچھ بھی ہو جائے فتوہ نہیں بدلے گا جو اسی دین میں کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جہاں دین خود فتوہ بدل دینے کا حکم دیتا ہے اور یہ پھر چالیس پچاس سال پڑنا پڑتا ہے کہ وہ مقام ہے کیا ورنہ یہ دین بدل جاتا ہے تو پھر یہ ہی تو مرتض ہونے کا رستہ ہے کوئی کہ اب مسروفیت تو جو ایسا کہے گا اگرچہ وہ کرس یہ صدارت پہ ہو وزیر آسم ہو ملت اس کو بدل دے گی جو دین بدل لے کہے گا لیکن اس ہی میں یہ ہے کہ یہ قیامت تک کا دین ہے اس میں گنجائش ہے کہ ہر نئی صبحوں کی روشنی اس میں ہے کوئی رائٹ ہے لیکن جب نئی بجلی آئی تھی اور کسی نے تار لگائی تھی پورے محلے سے گزر کے اپنے گھر پہنچ آئی تھی تو اس وقت اس کے گھر میں جب چراغہ ہوا روشنی ہوئی تو دنیا تو یہی کہہ رہی تھی کہ اب جو یہاں ہے یہی روشنی ہے یہی ہے ابھی جس کے علم میں نہیں کہ یہ جو تار گزر رہی ہے اس پہ ہولڈر لگیں اور بلب اسی جیسا لگائیں تو یہ ابھی روشنی ہو سکتی ہے یہ ابھی کسی کے علم میں نہیں تھا ایسا زمانہ تھا کہ جب بھی یہ آئی اس وقت تو صرف بلب کا جل چانا ایسے یہی بندے کے لئے عجیب و غریب بات تھی اب یہ کہ بجلی ہے اور وہ تار میں ہے اور اس پہ ہولڈر بھی لگ سکتا ہے اور ہولڈر میں بلب بھی لگ سکتا ہے یہ یعنی اس وقت جب بیلی کے لحاظ سے علم بیتے کبھی پتہ نہیں تھا کسی کو تو یہ ہی تھا نا عقیدہ دیکھنے والے کا کہ یہ بلب بھی لگا دیئے اب کیا کوئی فرق رہ گیا اس بجلی میں اور اس بجلی میں پہلے زمین و آسمان کا فرق تھا یہاں اندھیرہ تھا وہاں سریرہ تھا تو یہ جو آیات ہیں احادیث ہیں ان کا نظور ایک واقع پہ ہوتا ہے یعنی بلب ایک لگا ہوتا لیکن اندر بجلی کا مجتہد کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک حکم اس سے کس وجہ سے ثابت ہوا اندر سبب کیا ہے تو مجتہد کی شان یہ ہے کہ وہ سبب دیکھ دیکھ کے اورٹر لگا کے بلب لگاتا جاتا ہے ایک حدیث ہو سکتا ایک ہزار مسائل ثابت کر دکھا ہے یہ اس امت کے اندر یعنی اس صورتحال میں گنجائش ہے مسئلہ حل کرنے کے لحاظ سے مثلا جو نشے آج بنے ہیں ان میں مثلا وہ جو آئس کا بنا ہوا ہے جو ابھی یہ کالجو ایویسٹیوں میں لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ چودہ سدھی پہلے تو نہیں تھا تو پھر تو اس کعبی اسلام نے حکم بیان کرنا ہے تو کیا نئی آئیت آئے گی آئیت آئی نہیں سکتی کیونکہ ختم نبوت ہے تو پھر اس امت میں شروع سے حصول بنائے گا امام عظم ابو حانیفہ اور دیگر آئیمن اوپر صحابہ سکھائے اصل میں ہمارے آقا علیہ سلام نے مثال کے طور پر کہا کہ دیکھو یہ جو خمر ہے شراب یہ کیوں حرام ہے اس کی علت کیا ہے وہ علت ڈھونڈی تو علت یہاں بھی وہی پائی گئی کہ وہ عقل ڈامتی ہے اور یہ بھی نشہ عقل ڈامت دیتا ہے یہ کوئی چھپکنی سے کرے یا وہ کسی اور کیمیکل عمر والا ہے یا نہیں اور جہاں جہاں وہ سبب نظر آئے گا وہاں وہاں حرام کا بورڈ بھی لگ جائے گا تو یہ اسلام میں نئے مسائل کے حال کی گنجائش ہے دین نہیں بدلتا اس پر میرا ایک ورتبہ غامدی سے ٹی وی پر جھگڑا بھی ہو گیا اور صرف ایک باری میں میں اس کے موقف کو رد کیا پورے پروگرام نے پھر اس نے سار اٹھا کے نہیں دیکھا اور زندگی میں جب بھی کسی سننی سے ملا تو یہ کہتا رہا کہ مجھے جلالی سے بچا کے رکھو اپنی اکیڈمی میں یہ نظیر غازی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میرے سامنے اس نے یہ کہ وہ عجیب بندہ ہے کہ موضوع یہ تھا کہ دین وقت گزرنے سے دین بدل جاتا ہے اس کا موضوع تھا دین بدل جاتا ہے میں نے کہا دین نہیں بدل اس میں ایک بار اس نے گفتگو کی اگلی میری تھی اور اس کے اندر دلائل میں میں نے یاد گو فکر خدادات سے روشن ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد یہ جو ابلیس والا شیر میں نے اس کے موں میں پڑھا کہ تم جو آزادی افکار لیے پھرتے ہو یہ تو وہ ہی ہے کہ شیطان ملہون نے یہ نہ دیکھا کہ حکم خدا کا ہے آگے سے وہ بک بک کرنے لگا کہ میری حیثیت دیکھو میں آگ سے بنا ہوں وہ آدم مٹی سے بنا ہے میں افضل ہوں وہ غیر افضل ہے سجدہ میرا حق نہیں بنتا کہ میں انہیں کروں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ مجھے کریں تو میں نے کہ یہ سوچ جو ہے وہ ابلیسی سوچ ہے تو پھر سارے پروگرام میں اس نے آنکھ اوپر نہیں کی تو اس دین میں نئی آیت نہیں آسکتی آیت کا دروازہ بند ہے اور دین یعنی کہ روز نیا دین ہو مجدد کا معنی بھی ہوتا ہے دین کی تجدید کرنے والا یعنی کہ نیا دین لانے والا پرانے اور اصلی دین پر پڑے ہوئے پردے ہٹا دینے والا کہ گردش زمانہ سے اس پہ غبار پڑ گیا ہے وہ پیچھے ہٹا کے اصل دین پیش کرنا تو ہمارے ہاں ہر بات کا جواب ہے ہمارے اکابر نے ارشاد اس ساری شریع بخاری میں اس پر بات کی اور بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ارشاد اس ساری کے اندر کہا جائز ہی نہیں ضروری بھی ہے کہ مسجدیں خوبصورت سے خوبصورت بناو کیوں انہوں نے کہا کہ یا تو مسلمان اپنے گھروں کے لحاظ سے بھی پابندی کرتے کہ ہم نے گھر صحابہ جیسے ہی رکھنے ہیں کٹیا کٹیا جیسے اور اگر کالونی میں سنٹر میں اللہ کا گھر بوسیدہ سا کٹیا جیسا بنائے تو کہا پھر اسلام کا روب تاری نہیں ہوگا اور غیر مسلم بھی تانے ماریں گے کہ یہ عجیو دین والے ہیں اپنے گھر کیسے بنائے اس وقت ان کو شریعت یاد نہیں اور اپنے اللہ کا گھر کیسے بنایا جس کو یہ عدد بھی کرتے ہیں احترام بھی کرتے ہیں اور کہتے ہمارے گھروں سے اس گھر کی شان بھی زیادہ ہے مسجد کے لحاظ سے اور پھر یہ کا ہو سکتا ہے اسی کالونی میں کسی ہندو کا گھر ہو اگر مسلمان پبندی کر بھی لیں کہ ہم نے سحوا جیسے بنانے ہیں تحقیل ہوگی اسلام کی حقارت کا منظر نظر آئے گا اس فتوے کے مطابق جو اس وقت دب دب تھا آج زمانہ بدلنے سے علت بدل گئی اس کے پیش نظر آج غیر مسلموں پر اپنے دین کے دب دب کے لیے کہ یہ دین کے لیے خرج کرتے ہیں ان کے دین کی کتنی اچھی عبادت گاہے ہیں تو یہ فتوہ بدل گیا بدلہ ہمارے اقابر میں اور آگے بینیفٹ انہوں نے بھی لے لیا کیونکہ یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں ان کی تو زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سدھی تک یہ تو امت کی فصل کی جڑی بوٹیاں ہیں اور ہم تو مکی مدنی پنیری ہیں تو اب انہوں نے جو بھی کسی سے لیو چیز ہوتی ہے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بنی کیسے ہے اب مسجد میں تو انہوں نے ہمارا فتوہ لے لیا اور انہیں محفل میں ہمارا فتوہ بھول گیا وہ مسجد میں جہاں خورفہ راشدین کا فتوہ خلاف تھا محفل میں تو خلاف فتوہ بھی نہیں تھا تو اب سوچیں آپ کہ جس زمانے میں خاکے بنے توہینے ہوں اور پورا کفر اکٹھا ہو پورا کفر ہر ہر جہد سے حملہ کر رہا ہو اور پھر وہ توہین رسالت کو اپنا آئین کہیں معافی بھی نہ مانگے جھوکے بھی نہیں آگے توہین نہ کرنے کی گرانٹی بھی نہ دیں اور اوباما کہے وہ کہے ہم ہی سیل کی امتی ہمارے سامنے ہمارے نبی کو گولیاں دیتا ہے کہتا ہم سبر سے سنتے تم بھی سبر کرو یہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں وہ تقریر کرتا ہے اس کے حد میں جب گستاخانہ فلمیں بنی تھی اور اس نے کہا the answer is between our last because there is freedom of speech کہ تم کہتے ہو کہ گستاخانہ فلمیں بنانے والوں کو فرسی تو چڑھا ہو اور اس نے کہا ہمارا آئین یہ ہے کہ ہم تماشا بھی نہیں مار سکتے کیونکہ آزاد یہ اظہار جس کے بارے میں جو بولے بولے اب ایسے سمانے میں جب دشمن اعلانیاں بغز کا اظہار کر رہا ہو اب تو یہ مستحب سے نکل کے اگلے درجے پر پہنچا ہے کہ دشمن نبی کو پتا چلے کہ امت پیچھ ہٹنے والی نہیں ہر ربی الول میں وہ صدر کر کے پچھلے سے کمپیرٹیو دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال سے کیا کچھ ہٹ گئے ہیں پیچھے ہم نے جو کہا تھا ان کو خاکے بنا کے کہ تمہارے آقا علیہ السلام کی یہ شان بھی نہیں یہ شان بھی نہیں ماذ اللہ یہ بھی نہیں تو کیا ان پر کوئی دیکھتے ہیں تو شیطانوں کی امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے یہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہے ان کا دل چلتا ہے اور ادھر ابھی کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں دلیلی نہیں مل رہی یہاں ایک چیز کی وضاحت بڑی اہم ہے ویسے تو ہزاروں چیزیں ہیں لیکن آپ نے کافی دیر یہ پیغام سنا اس پاگے پہنچانا بھی ہے ہزاروں چیزیں مثلا آپ لوگوں نے یہ جو لائٹنگ کی ہوئی ہے اس پر ایک بلکل متأثر کن تفسرہ کسی پریزگار بندے کا دوسرے مسئلک سے جو دعویہ ہے اس کا دیندار ہونے کی بھی ہو سکتا ہے یہ محبت رسول کے یہ کامی رہ گئے ہیں محبت رسول ہے نماز پڑھنا محبت رسول ہے روزہ رکھنا محبت رسول ہے داڑھی رکھنا محبت رسول ہے سر پہ امام آمدھنا اپنے پروشیوں کے حق ادا کرنا تو تم محبت رسول کے لیے یہ کر رہے ہو اب دیکھو وارداتیں کتنی ہیں میں کہتا ہوں یہ سب کچھ اہم ہے ضروری ہے اور کسی کو چھوٹی نہیں کہ چار لیٹیں لگائے اور نواز نہ پڑے اور کسی کو چھوٹی نہیں کہ ایک بار ملاد کی محبت بنائے اور صاحب بھر وہ شریعت سے بے خبر سویا رہے ہمارا اہل سنت ان میں سے کوئی بھی کم اہمیت کی نہیں لیکن یہ سب کچھ کر کے بھی پھر بھی لائٹیں لگانا ضروری ہے سب کچھ کر کے بھی پھر بھی ملاد بنانا ضروری ہے کیوں دلیل یہ ہے کہ جب ہدیویہ والوں نے لعابید انماتھے پہ لگایا تھا تو سرکار فرما سکتے تھے میرے صحابہ محبت کے کام اور بھی بڑے ہیں یہ دشمن نبی کا دل جلا رہے تھے یہ نجد جو ان کے مجدد ہیں ان کے وقال انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اس حدیث کتاب برکت تو ان کے حصے میں نہیں آئی کہ مانے کے برکت کے لیے لگا رہے تھے وہ کہتے دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے لگا رہے تھے تو میں نے کہ دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے دو نفل اٹھ کے کیوں نہیں پڑے یا جو کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی محبت ہے داڑی امامہ جو ہم خود اس کی ہر وقت تبلیغ کرتے رہتے ہیں لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں قیامت تکی جواب دے دیں کہ یہ جو لواب دن ماتے پہ لگانے والے تھے سارے داڑی رکھ کے لگا رہے تھے سارے امامہ والے تھے سارے نبازی تھے ان سے پڑھ کے کس کی صیرت میں آلہ خوبیاں ہوں گی لیکن انہوں کا دل جلانے کا شعبہ پھر بھی گزر گیا ابھی وہ فتاوہ علماء بلد الحرام یہ نجد کا یہ فتاوہ اس سے میں کچھ ایسی چیزیں پیش کرنا چاہتا تھا کہ جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور ہر چیز کا ہم نے ریکار رکھا ہوا ہے یہ ہم آیت پڑھتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَاتِ رَبِّكَ فَحَدِّذ مِلَاد ثابت کرنے کے لئے کہ سرکار بہت بڑی نعمت ہیں اللہ کی اور نعمت کا چرچہ کرنا چاہیے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُمْ کہ اللہ کا فضل ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے یہ سعودی عرب کا اخبار ہے المدینہ اور اس اخبار کے صفحہ نمبر دو پر ایک فتوہ چھپا ہوا ہے کئی سال پہلے کا میں اس وقت میں وہاں ہی تھا اور میں نے یہ ریکارڈ اکٹھا کیا اس سال سعودی حکومت جو ہے وہ اپنا جو ان کا الیوم الوطنی ہے جس کو علید الوطنی بھی کہتے ہیں بقاعدہ فتوے میں اس کے لحاظ سے وہ دلائل دے رہے تھے اور یہ تیراس سوئیاں ان کا یعنی تیراسی سال ہو گئے تھے سعودی حکومت کو بنے ہوئے اس موقع کا یہ المفتی العام جو سب سے بڑا مفتی ہے ان کا مفتی عاظم یہ نابینا جو حاج کا خطبہ دیا کرتا تھا اب اس کو انہوں نے ریٹائر کر دیا ہے اس کا فتوہ ہے اس سے پوچھا گیا کیونکہ وہاں سب کچھ ہو جائے گا ہو گیا ہے عورتیں ڈرائونگ کریں عورتیں ڈانس کریں یعنی الریاز میں تین ہفتے کا وہ شرمندہ ہیں ان کے کاموں پر وہ کنجریاں وہ ڈانس وہ بے پردگیاں اب ہوتل میں اکیلی عورت جا کے کمرہ بک کرا سکتی ہے دوسرا شخص بغیر نکہ نامہ دکھائے کس عورت کو ساتھ لے کمرہ بک کرا سکتا ہے ہر جگہ سین میں بن مزید سین میں بنانے کا اعلان کیا جا رہا ہے اور عام سڑکوں پر میزیکل شو منعقد کرنے کی اجازتیں مل گئی ہیں مگر اس ہر زمین عرب پہ ملاد کی محفل اندر بھی کوئی کر رہا ہوگا تو جیل میں جائے گا یہ ظلم بہا جاری ہے تو اس ماحول میں کسی نے کہا کہ ہم ملاد تو منانے نہیں دیتے یہ یوم الوطنی ہمیں کہاں سے دلیل ملے گی کیسے حوا نے کیونے یوم الوطنی منایا تھا اصل وطن عرب تو اس حوا کا ہے کیا سال کے بعد یہ دن جو پورے سعودی عرب میں دھوم دھام سے منایا جاتا اس میں کچھ کے اندر قیدیوں کی قید معاف کی جاتی ہے کہ جو کہ ہمارا یوم وطنی ہے لہذا فلان کی سال قید کم کر دو فلان کو بری کر دو اس میں موبائلی کے منٹ فری دیے جاتے ہیں جو کہ ہمارا یوم وطنی ہے اس کے اندر صدقہ و خیرات جھنڈے جھنڈیاں جلوس سب کچھ یہاں تک کہ وہاں کے اخبارات میں آیا کہ شراب بھی کے یوم وطنی کے لئے ڈانس کیا جاتا ہے یہ سب کچھ تب آیا کہ جب یوم وطنی کے جلوس میں پلوں سے گاڑیاں نیچے بھینکی گئیں اور اس کی تحقیق میں آگئی یہ تو سارے شرابی تھے وہاں بھی بھی تھے اور سار شرابی بھی تھے اور انہیں بتائیں تھے کہ یہ بل ہے یا کوئی عام ہے یہ سب کچھ آنڈ دا ریکارڈ ہے تو کوئی سر پھرا تھا اس نے کہا کہ عجیب بات ہے ادھر ہم نبی کا نام نہیں لینے دیتے کہ ملاد میں جھنڈا کوئی نہ لگائے جھنڈی کوئی نہ لگائے دیکھ کوئی نہ پکائے اور ادھر اوڑ زمہ ہو رہے ہیں کہتی چھوڑے جا رہے ہیں تو یہ کیوں دورہ میں آرہ ہے ہمارا یہ اس کتاب کے اندر مسائل نے ایک اس طرح کا سوال کیا اس کا جواب بھی ہمارے موقع پر دلیل کی سرخی اوپر عربی میں نیچے پورا مضمون میں صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ یہ کوئی کیڑا مکوڑا اگر پوچھے تو اس کو تم بتاؤ کہ تم اپنے بڑوں کے پاس جا کے پوچھو ہم سے کیا پوچھتے ہو کہ یہ تیسری عید کہاں سے آگئی ہماری نے فرمائی یوم النہر یوم عرف یوم نہر نو سل حج دس سل حج گیارہ سل حج بارہ سل حج ٹیرہ سل حج فرمائی دو نام اہل الاسلام یہ پانچ کی پانچ ہماری اہل اسلام کی عیدیں ہیں شرط اہل اسلام کی لگائی ہے ایک قدیس میں تو پانچ ذکر اور ابھی جمعہ والی عید ذکر نہیں ابھی فطر والی عید اس میں ذکر نہیں تو یہاں بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے دلیل میں یہ کہا کہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ نعمت ملے تو اس پر خوشی کرنی چاہیے اور اللہ نے ہمیں سعودی عرب کی حکومت دی کتنی بڑی نعمت دی جس میں تیل ملا ہمیں کیا کیا سہولتیں ملیں تو چونکہ قرآن میں ہے کہ نعمت ملنے پر خوشی کی جائے تو لہذا الجوم الوطنی منانے پر ملی ہے ہمیں نعمت ملی ہے اور اس نعمت کے اظہار پر ہم اللہ کا شکر عطا کر رہے ہیں دیکھ لو اپنی اپنی قسمت ہمیں قرآن سے یہ آیت ملاد کے لئے ملی ہے اور انہیں یہی آیت یوم وطنی کے لئے ملی ہے ان کے نزیق اللہ کا بڑا انام یہ ہے کہ انہیں وطن ملا اور ہمارے نزدی سب سے بڑا انام یہ ہے کہ نبیوں کے تاجدار دنیا میں تجریف لائے پڑھنے کا صریح کا ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی بہار والے اگرچہ اکل بھی نہ رکھیں علم تو دور کی بات ہے اکل گشوار بہار والوں میں ہوں اور بہار کی دلیلیں پوچھتے کریں تو پھر وہ زندہ نہیں وہ مردہ ہے اب دیکھتے ہو جب موسمے بہار آتا ہے تو درخت اپنی بہار مناتے ہیں آج تک کوئی پوڑے سے بڑا بندہ بیٹھا اسے پوچھو کہ کہیں ایسا بھی ہوا ہو کہ موسمے بہار آیا ہو لیکن درخت انہیں ناغا کر لیا ہو کہ اس سال بڑی مہنگائی ہے لہٰذا ہم پتے نہیں نکالتے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کبھی بھی درخت کسی کے فتوے سے نہیں خبرائے کہ پتے نکالے تو فتوہ لگ جائے گا یہ حکومت پکڑ لے میرے بھائیوں ایک بہار درخت کی ہے تو ایک ان خوش بخت کی ہے درخت جب نہیں رکھتے تو خوش بخت کیسے رکھیں اور موسم بہار میں ہر طرف ہزاروں لاکھوں درخت پہ جب پتے تمہیں نظر آ رہے ہو اتنا سما ہو بہار منانے کا اور کوئی بھی منکر بہار نہ پتہ نہ کلی نہ پھول نہ ہریالی بلکہ افسردگی مایوسی آپ کہیں کہ اسے کیا ہو گیا سارا جہان ہی بہار بنا رہا ہے اور یہ اپنے رویے سے زہر کر آج اوتی تو مجھے بھی پتہ ہوتا بہار ہے ہی نہیں اوتی تو میں بھی بنا تا یعنی دلیل بہار کا انکار کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ بہار دلیل کمزور ہے حوالہ نہیں مل رہا یا اس کا کوئی اپنا مسئلہ ہے تھوڑا سا کری دیں گے تو پتہ چلے گا بہار تو سچی ہے سارا جہان منا رہا ہے اس کا اپنا پرابلم ہے کہ اس کی تو جڑی مری ہوئی ہیں تو اسے بہار منانے کی تو کیسے ہو جن جڑوں سے بہار منائی جاتی ہے اس کی تو وہ جڑے ہی نہیں تو ہم کسی سے جگڑا نہیں کرتے صرف دابط فکر دیتے ہیں کہ جس درخت میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے اور جس خوش وقت میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے کتی ہوئی جڑوں والا مری ہوئی جڑوں والا درخت بہار میں ہرا نظر نہیں آسکتا اور مرے ہوئی یقین والا اقصان ربی علیہ شریف میں خوش نظر نہیں آسکتا یہ رات دو بجے بھی تمہارے ماتھ جو چمک رہے ہیں پتہ چڑھ رہا ہے جڑے بھی سلامت ہیں اور مدینہ شریف سے فیض بھی پہنچ رہا ہے باخر وائی ان الحمد